السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو پہ اب تک ہم نے ہر غروف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا پڑھنا سیکھ لیا ہے تو اس کے بعد پہلے ہم نے ہجے سے پڑھا اب ہم ڈارے کی ملا کے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اب ہم دو غروف کے الفاظ کے بارے میں آج سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے مجھے امید ہے کہ آپ نے جو بھی پڑھا وہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گی علیف کے ساتھ علیف سے لے کے ہم نے یہاں تک غروف کو ملا کے پڑھائے اور ان کو الگ الگ کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا ہے تو آج سے اب ہم ملا کے دو غروف کو شروع کر رہے ہیں تو چلی اب ہم شروع کرتے ہیں جیسے یہ ہے اب رب زر ڈر ڈس دم رس رگ گا اس ان دل دن دی دی اٹھ رت رخ رک رگ دم دو وہ پاتا جاگا لاغا اس کے بعد چوتھی لائن جب سب کب لب تب لد مت ست چڑ ہٹ نٹ ہٹ جج حج جج بج سچ بد حد عد پر تر کر مر لڑ گز بس بش باتو خاتو شک بل تل کل جل مل غم کم ہم بن اب پانچوی لائن ہے اس میں پہلے جو ہم نے پڑا اس کے اوپر زادر کے اوپر زبر لگا ہوا تھا اب دیکھیں زیر لگا کے پڑا ہے انہوں نے جس تس بل مل سل گن غد جی پی لی دی اب پیش لگا کے چھٹی لائن میں سن پن چن چپ پل غل کل غل تم گم سم دو ہو لو تو جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے جو پڑا ہے وہ حروف کو کس طرح سے پڑا ہے دو حروف کی آواز ہیں یہاں پہ دو حروف کی الفاظ ہیں اور ان کی آواز ہیں اس سے پہلے ہم نے جو پڑا تھا کہ بھئی جیسے یہ لط ہے یہاں پہ تو لام اور تا کو یہاں پہ ملایا ہے تو لط بنیا ہے اور جہاں پہ سین اور چے کو ملایا ہے تو سچ ہو گیا شین اور کاف کو ملایا ہے تو شک ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جب کسی حرف کو کسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کی شکل الگ ہو رہی ہے لیکن کچھ حروف میں نے آپ کو بتایا تھے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے ملانے پہ بھی ان کی شکل چینج نہیں ہوتی جیسا علیف کو با کے ساتھ اگر آپ ملاتے ہیں تو کبھی بھی اس کی جو شکل ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک شیئر سبسکرائب اور بے لائکن کو پریس کرنا نہ ہوئے شکریہ